بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزد سامائین آج میں جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے اہلِ الہ کا دل دہلا دینے والا واقعہ روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی امت کے ستر ہزار لوگ اقبہ نامی جگہ پر رہتے تھے جو الہ نامی گاؤں کے سمندر کے قریب واقعہ ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے پر پبندی لگا کر انہیں ازمائی سے دو چار کیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں ان کو اجازت کو برقرار رکھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے کیونکہ مچھلی دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہفتے کے دن ہی کسر سے آتی تھی البتہ شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ سمندر سے کچھ نہرے کھوٹ کر ان کی سیروں کو تلاب میں تبدیل کر دیں اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں تلاب میں داخل ہوں تو اس دن مچھلی لگائے بغیر ان کا باہی نکالنا بند کر دیں اور ایسا کرنے سے وہ انہیں پکڑ سکتے ہیں اگلے دن انہوں نے یہ سوچے سمجھے بغیر جوڑ توڑ کی حکمت عملی کو پسند کیا کہ اگر ہفتے کے دن باہی نکالنے کا راستہ بند کر کے مچھلیاں پھنس جاتی ہیں تو یہ دراصل شکار کی ایک شکل ہے جو ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی اس دن یہودی تین گروہوں میں بٹ گئے بعض نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے پرہیز کیا اور ان لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش کی جو اس کے شوقین تھے وہ ان پر نراز ہوئے اور ان سے تعلقات منقطع کر دیئے کچھ لوگ جان بوجھ کر خاموش رہے حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک بورا خیال ہے اور وہ پہلے گروہ کو یہ کہہ کر مچھلی پکڑنے سے باز رہنے کی تلقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اس قوم کو کیوں نصیت کر رہے ہو جو اللہ کے غزت سے فنا ہونے والی ہیں کچھ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورسی کی اور شیطان کی چال پر یقین رکھتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے نکلیں مچھلیاں بھی کھائیں اور بیچیں بھی جب نافرمان چھک کر مچھلیاں پکڑنے گئے تو جن لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ہم فاسکوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اس لئے انہوں نے درمیان سے دیوار کھڑی کر کے گاؤں کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور داخلے اور باہر نکلنے کے لئے ایک گیٹ بھی بنایا حضرت دعوت علیہ السلام نے غصے کی حالت میں ماہی گیرو پر لانت بھیجی اس کا اثر ایسا ہوا کہ سارا دن ان میں سے کوئی نہ نکلا جب لوگوں نے یہ جاننے کے لئے دیوار عبور کی تو دیکھا کہ سب کے سب بندر بن گئے ہیں جب وہ گیٹ کھول کر آہتے میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک اپنے رشتہ داروں کے چہروں کو پہچانتے ہیں اور قریب آ کر ان کے کپڑے سونگتے ہیں اور بے تہاشا روتے ہیں لیکن لوگ بندروں میں تبدیل ہونے والوں کو نہیں پہچانتے تھے بندروں میں تبدیل ہونے والوں کی تدات بارہ ہزار تھی وہ تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ کھانے پینے کے قابل نہ رہے اور اسی بھوک پیاس کی حالت میں مر گئے جس گروہ نے انہیں مچھلی پکڑنے سے روکا وہ بچ گیا اور صحیح روایات کے مطابق جو لوگ خاموش رہے اور اسے برا سمجھتے تھے وہ بھی عذابِ الہی سے بچ گئے اس واقعے کا خلاصہ سورہ بکرا میں یوں بیان ہوا ہے اور بلا شبہ تم ضرور جانتے ہو تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں سرکشی کی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ زلیل بندر بنو اور اس کا تفصیلی قصہ سورہ آراف میں یوں بیان ہوا ہے اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں تیرتی ہوئی ان کے سامنے آئی اور جو دن ہفتے کا نہیں تھا وہ نہ آئی اسی طرح ہم ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عزمایا کرتے تھے موزد سامائن اس سے ہمارے اندر یہ شاہور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جانے کے ہولناک نتائج کا ادراک کیا جائے اور یہ بھی کہ کسی نبی کی بددوا کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غزب کو جنم دیتی ہے اور وہ دنیا آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اہلِ الہ کا دل دہلا دینے والا واقعہ بڑی حکمت اور نصیت پر مشتمل ہے اللہ کرے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈٹھتے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف جانے سے پرہیز کریں اور دونوں جہانوں کی بھلائی حاصل کریں آمین یا رب العالمین موزد سامائین اگر آپ کو میرا آج کا عنوان پسند آیا ہو تو ہماری جینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں جزاک اللہ